یہ کس طرح کی رپورٹنگ ہو رہی ہے میں نے ابھی آپ نے مجھے جیو کی خبر دکھائی ہے میں نے مریم نواز پہ دعویداری کی ہے کل یہی بیان دیا ہے تحریری بیان میرے جیب میں اور وہ میں مناسب وقت پہ ٹویٹر پہ شیئر کروں گا آج دوبارہ کہتا ہوں جیو کی یہ خبر غلط ہے کہ میں نے کوئی مریم نواز پہ دعویداری نہیں کی ہے جھوٹ بولا ہے انہوں نے کہاں سے انہوں نے یاخذ کیا میں نے یہ بیان کہاں دیا ہے اس طرح کی رپورٹنگ جو ہے صحافت کیلئے زیر قاتل ہیں جی میں نے تہی جھوٹ بول رہے ہیں اگر انہوں نے یہ ایسا بیان دیا ہے اور میں اس کو ابھی آپ نے مجھے دکھایا ہے تو میں ان کو سو کروں گا آپ ابھی بھی اپنے بیان پہ قائم ہیں جی میں ابھی دوبارہ بار بار ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میری مریم نواز پہ دعویداری ہیں اس پہ میں نے فائی آر کی درخواست دیئے اس کے خلاف میں نے بیان دیئے اس کے خلاف میں نے شواہد دیئے اور جیو کہہ رہا ہے میں نے اس کو اگزانوریٹ کر دیا کیوں میں اگزانوریٹ کروں کون سے فارم پر مریم خبر چلائی ہیں یہ بار بار میرے والے سے جیو نیوز جھوٹی خبریں چلا رہا ہے اور میں نے چند ایک خبریں برداشت کی لیکن یہ جو آج کی خبر دیئے ہیں کہ میں نے مریم نواز پہ دعویداری نہیں کیا اور یوٹرن لیا ہے ایسی صحافت جو ہے ان پہ شرم آنی چاہی ہے مریم نواز پہ صاحب کل کور کمیٹی جلاس میں آپ سے مطالق خبریں چل رہی ہیں کہ آپ نے ماذرت بھی کی کوئی مطلعہ تھی اور نہ میں نے کوئی ماذرت کی اور کیوں ماذرت کروں میں نے کوئی جھوٹ بولا تھا یہ جو بھی خبریں چلا رہے ہیں کوئی سامنے آ جائے نا یہ کیا ہے سورسی سیڈ اور سورسی زمیشہ اس طرح کی خبریں جھوٹ پہلا رہے ہیں مربانی کریں صافیوں سے میری گزارش ہیں کہ میرے والے سے اگر کوئی خبر ہو تو مجھ سے آپ پوچھا کریں میں نے کور کمیٹی میں کس سے معافی مانگو اور کس چیز پر معافی مانگو اور یہ ہم سب دوست ہیں اکٹے ہیں خان کے مشن کیلئے ہم متحد ہیں ہمارے درم کوشی کے درمیان اختلاف نہ سمجھے ہمارے ہاں کلیکٹیو وزٹم سے فیصلے ہوتے ہیں کوئی بھی ایشو آتا ہے اس پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں ایک نمبر صاحب ایک رائے رکھتا ہے دوسرا دوسری رائے رکھتا ہے یہ ان کے درمیان ذاتی اختلافات یا پارٹی کی سطح پر اختلافات نہیں ہوتے ہیں اس ایشو سپیسیفک پر اختلافات ہو سکتے ہیں میں نے نہ کوئی معذرت کور کمیٹی میں کس سے مانگی ہے نہ اگر میں غلطی کروں گا تو ضرور مانگنے میں مج یہ کوئی آر نہیں ہے لیکن یہ خودساختہ معافی ہیں جو میڈیا میں پلانٹ کی جا رہی ہیں مربانی کریں اس سے پر ہے مرد صاحب مرد صاحب ایک اہم معاملہ ہوا ہے وفاقی حکومت میں نے جو ہے وہ ایر چیف مارشل کو توصیح دی ہے پاکستان دیری کے انصاف نے اس مطالق کوئی اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دی ابھی طرح میرا خیال ہے کہ آنے والے ایک ڈیڑھ ماں میں پاکستانی قوم دیکھے ہی کہ یہ کنٹریکٹ کے ملازمین جو ہیں ان کی توصیح کے حوالے سے قانون سازی ہوں گی بلکہ آئین سازی ہوگی ہمارے پاس خبریں یہ ہیں کہ پی اے ملین اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں یہ مل کے کنسٹیوشنل امینڈمنٹ لا رہے ہیں اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج سائبان جو ہیں ان کی عمروں میں دو سے تین سال تک اضافہ کرنے والے ہیں تو لہذا اگر ایسا کوئی کوئی لیجسلیشن آتی ہے تو یہ آپ سب کو علم ہونے چاہیے پاکستان میں ہر سرکاری ملازم جو کمپیٹیشن سے برتی ہو کے آتے ہیں ساری زندگی ان کی سرویس انپورٹ ایسی ملازمت میں ہوتی ہوں وہ ساٹھ سال پہ ریٹائر ہوتے ہیں پہلی تفریق آپ نے ترہ سٹھ سال آئی کورٹ کی جج کی کر دیا اور سپریم کورٹ کیلئے پین سٹھ سال کر دی ہے اب آپ اس کو اٹھا سٹھ سال پہ لے جا رہے ہیں اور آئی کورٹ کے جج کو آپ پین سٹھ سال پہ لے جا رہے ہیں یہ ظلم ہو گئی انصاف کے ساتھ اور یہ جو عدلیہ میں پروموشن ہیں جو آئی کورٹ میں سینئر بن جاتے ہیں جو سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں وہ تمام سلسلہ رک جائے گا اور یہ ان ان اس وقت پہ اگر کوئی اس طرح لیجسلیشن لائی جاتی ہیں تو قوم جو ہیں اس کو شک کی نظر سے دیکھے گی قوم یہ تصور کرے گی کہ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد کاروک پہ نہاں ہیں اور دنیا میں دنیا بر میں جج ساہبان کی عمرے ریڈیوس آہ کرنی کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ فریش مائنڈ آئے وہ فیصلے کرنے کی صالحیت زیادہ رکھتے ہیں آپ دیکھیں نجی آپ یہ صرف یہ اس کے فائننسل امپلیکیشن بہت زیادہ ہوں گے تنخواہیں جو ہیں سالانہ بڑھتی ہیں اور جتنے بھی اگر ایک شخص جو ہیں وہ بیس سال یا پچیس سال اور سبرین کورٹ ملا کے اٹھائی سال وہ جج رہ جاتا ہے تو وہ پنشن بھی آپ اندازہ لگا لیں اتنی اسی پر یہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب اتنی آپ ایج بڑھا رہے ہیں پنڈنسی جو ہیں آپ کی بڑھ رہی ہے عدالتوں پر نظامی انصاف کا سلسلہ جو ہیں تمہا ہوا نظر آ رہا ہے لوگ جو ہیں اپنے مقدمات جو ہیں وہ اب عدالت زیادہ ظلم ہوگا نظامی انصاف کے ساتھ اگر عالی عدلیہ کے جج صاحبان کی عمر کی بالائی حد جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ایئر چیف مارشل کی ایکسٹنشن کو کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی ایئر چیف مارشل ہو یا کوئی بھی جرنیل ہو ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہیں سرونگ کی آپ ایکسٹنشن کیا کریں بھئی جو جو لوگ انتظار میں ہیں کہ ان کی پروموشن ہوگی ان کو ذمہ داریاں دی جائیں گی اور کوئی شخص جو ہیں وہ نظام کے لیے آہ انڈیسپ سیبل قبروں میں پڑے ہوئے ہیں قبرستان میں جائیں اپنے وقت کے کرتا درتا ہوا کرتے تھے خدا کیلئے قوم پہ رحم کریں یہ ریٹائر لوگ ہر جگہ آپ کو ملیں گے پاکستان ریٹائر لوگوں کی جو ہیں وہ اب زرخیز سرزمین بنتا جا رہا ہے ہر ملادمات میں سیکری ریٹائر ہوتا ہے دوبارہ ری ایمپلائی ہوتا ہے ہماری اسیمبلی کا سیکری جو ہیں گیارہ دفعہ جو ہیں اس کا کنٹریکٹ ایکسٹنڈ ہوا ہے ایک دوسرے ایڈمنٹ پہ سیکری بیٹا ہوا ہے چ کیا نظام آپ چلا رہے ہیں جن کا حق ہیں جنہوں نے پروموٹ ہونا ہے ان کو جگہ دینا اچھا خان صاحب نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے تشدد کے بعد پارٹی چھوڑی ہے ان کو واپس لیا جا سکتا ہے دیکھیں خان صاحب کی رہا ہے یہ رہی ہے لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ پارٹی چھوڑتے وقت کس کا عمل جو تھا وہ کتنا افنسیب تھا اس کیلئے کوئی خان صاحب یارڈ سٹک مقرر کریں گے تو تب دیکھا جائے گا تو کون کون سے لوگوں نے ابھی تک رابطہ کیا ہے جو چھو ہیں سب کی خواہش ہیں کہ واپس آ جائیں دروازے بند ہیں تو خان صاحب نے اعلان کیا تھا کیا واقعاً وہ پی ٹی آئی جوائن کریں گے دوبارہ سے اور پی ٹی آئی انہیں قبول کرے گی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے اندر ورکر کے جذبات یہ ہیں کہ بلا تفریق کسی کو نہ آنے دیں لیکن خان صاحب اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں پر ظلم و جبر ہوا ہے ان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ میں گس کے ٹویٹس کرائی گئی تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون اب مثال کے طور پ میں وہ جو فیصل آباد سے تھا بھارو خبیب اس کی پریز کانفرنس دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ جی یہ حضرت کو زیادہ ہی تپے ہوئے تھے تو لہٰذا ایسے لوگوں کیلئے سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے میرا خیال ہے ان کے لئے بھی کوئی نہیں ہے سر وہ تو وہ تو ابھی تک جیلوں میں ہیں اور جیلوں میں ہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب پارٹی کو چوڑ رہے تھے نو مئی کے بعد پچیس مئی تک جن لوگوں نے پارٹی چوڑی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کی تتفین کی بنیادی کار کار جو ہے وہ سرانجام دیا ہے یہ لوگ نہ چوڑتے پارٹی کو ڈڑ جاتے مارکہ لیتے